ممتاز عالم رزے بی جے پی کا سارا فوکس ابھی جو ہے وہ رام مندر ایوڈیا پر ہے اور اسی کے ادھاٹن کو لے کر کے ساری تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر گیان واپی میں اتنی ارچنے کیوں ماملہ ہائی کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں ہے اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اس پہ سیاست دیکھنے کو مل لئی ہے سپریم کورٹ نے اس ماملے میں ایک بڑی بات کہی ہے اور کسی فیصلے کے موڈ میں دکھائی دے رہا ہے جی ہاں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی گئی درخواست نہیں بلکہ ایک اپیل کی گئی سی جی آئی سے جو چیپ جسٹیس آف انڈیا ہے ہمارے ڈی وائی چنٹرون ان سے سینئر ایڈوکیٹ خوزائفہ احمدی نے کہا کہ ہمیں گیان واپی مسجد کے اندر وضو کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ماہ رمضان ہے اور جو روزہ دار ہیں ان کو وضو کرنے میں بڑی پرابلم آ رہی بڑی مشکل آ رہی ہے لہذا ہمیں کم از کم ماہ رمضان میں مسجد کے اندر وضو کرنے کی اجازت دی جائے یہ کہا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ خوزائفہ احمدی نے اس بات کو سی جی آئی یعنی چیپ جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چنٹرون نے بڑی سنجیدگی سے لیا اور کہا کہ آپ مجھے ایک درخواست دیجئے آپ مجھے درخواست دیجئے میں اس پر کچھ نہ کچھ کروں گا سنوائی کروں گا اور اب چیپ جسٹس آف انڈیا نے چودہ اپریل کو اس معاملے کی سنائی کی بات کہی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان محض بائیس اپریل تک ہے اس کے بعد عید آ جائے گی لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بات کہی ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ آخر فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا واقعی جو روزہ دار ہیں جو نمازی ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے کیا انہیں اس بات کے اجازت مل جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر جا کر وضو کریں اور اگر سپریم کورٹ اجازت دے دیتا ہے تب بھی کہیں نہ کہیں اس بات کی ڈر ہے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں پھر نہ اس پر سیاست شروع ہو جائے پھر نہ اس پر راجنیت ہونے لگے کیونکہ اب تو ہر چیز میں سیاست ہونے لگتی ہے ہر چیز کو سیاسی فائدے اور نقصان کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ووٹ بینک تلاش کیا جاتا ہے اور اسی لیے اب کسی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس پر سیاست ہو جائے لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں سوچتا سپریم کورٹ وہی کرتا ہے جو آئین کہتا ہے جو دیش کا سمویدھان کہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چودہ اپریل کو سپریم کورٹ کیا مسلمانوں کو نمازیوں کو گیانواپی مسجد کے اندر وضو کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ